السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں حکایت نمبر سات بیوی رحمت حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت تھا یہ آپ کی بڑی فرمبردار اور جانسار بیوی تھی حضرت عیوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور تمام جسم شریف پر عابلے پڑے بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا مگر آپ کی بیوی نے آپ کو نہ چھوڑا وہ آپ کی خدمت کرتی رہی اور یہ حالت کئی سالوں تک بنی رہی ایک روز آپ بازار گئیں تو راستے میں شیطان طبیب بن کر لوگوں کا علاج کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے بیوی رحمت نہ جان سکی کہ یہ شیطان مردود ہے اپنے مقدش شوہر کے غم میں ان کا علاج دریافت کرنے کو اس کے پاس چلی گئی اور کہا میرے شوہر بہت بیمار ہیں اور انہیں یہ شکایت ہے شیطان نے اس لیے تو طبیب کا بھیس بدلہ تھا بیوی رحمت سے وہ کہنے لگا میں ان کا علاج کر سکتا ہوں وہ بالکل اچھے ہو جائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ جب وہ اچھے ہو جائیں تو مجھ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ تُو نے مجھے شفا دی ہے بس میری فیس صرف یہی ہے اور کچھ نہیں بیوی رحمت خوشی خوشی گھر آئیں اور حضرت عیوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا حضرت عیوب علیہ السلام جان گئے کہ طبیب کے بھیس میں شیطان مردود معلوم دیتا ہے آپ غصے میں آگئے اور جلال میں آ کر آپ نے فرمایا تم اس کے پاس کیوں گئی میں اچھا ہو گیا تو با خدا تمہیں سو کھوڑے ماروں گا پھر جب آپ اچھے ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کی بیوی نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے اور آپ نے اسے سو کھوڑے مارنے کی قسم فرما رکھی ہے اب اس قسم کو یوں پورا کیجئے کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لیجئے جس کی سو شاخی ہوں وہ ایک بار مار دیجئے گا آپ کی قسم پوری ہو جائے گی چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا مفہوم اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کی قسم پوری ہو گئی سبق خاون کی خدمت و اطاعت سے خدا خوش ہوتا ہے عورتوں کو حضرت بیوی رحمت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت میں کمر بستہ رہنا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے کہ خاون بیمار پڑ جائے تو اسے اسپتال میں داخل کر دے اور اسے نرسوں کے حوالے کر کے خود سیر سپاٹے اور سینیما بینی میں دن رات گزارنا شروع کر دیا جائے چنانچہ کہتے ہیں ایسی ہی ایک مارڈن عورت سینیما دیکھنے میں مصروف تھی اس کے دونوں طرف کی سیٹیں کھالی تھی یکا یک ایک شخص آیا اور بولا محترمہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کے برابر والی کرسی پر میں بیٹھ جاؤں عورت نے کہا ضرور ضرور دراصل بات یہ ہے ان دونوں سیٹوں کو میں نے اپنے دوستوں کے لیے مخصوص کرا لیا تھا مگر میرے تمام دوست میرے شوہر کے جنازے میں گئے ہوئے ہیں یہ آج کل کی مارڈن عورت کا کردار ہے کہ شوہر مر کر قبرستان میں اور عورت سینیما گھر میں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے سو سو بھیز بدل لیتا ہے کبھی طبیب بن جاتا ہے کبھی عالم اور کبھی صوفی کبھی مبلک بھی بن جاتا ہے قرآن بھی پڑھنے لگتا ہے حدیثیں بھی سنانے لگتا ہے سادہ لوہ انسان تو اس کے اس دعوں میں آ جاتے ہیں مگر اہل بصیرت جان لیتے ہیں یہ شیطان مردود ہے اس لئے مولانا رومی لکھتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روحِ حس اے بسا ابلیس آدم روحِ حس پس نبائے دار درہر دست دست یعنی بہت سے شیطان انسانوں کے بھیز میں پھر رہے ہیں اس لئے بغیر سمجھے بوجھے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے ہر چمکدار دھات سونا نہیں ہر دوائی فروش حبیب نہیں ہر قرآن خان اور حدیث سنانے والا اور نماز و روزہ کی تلقین کرنے والا مسلمان نہیں مسلمانوں کو شیطان کے ہر داؤں سے ہوشیار رہنا چاہیے یہ بھی پتا چلا کہ شریعت میں ہیلا کرنا جائز ہے جیسا کہ سو کوڑے مارنے کی قسم کو خدا تعالیٰ نے سو شاکھوں والی جھاڑو مار دینے کے ہیلے سے پورا کر دیا صاحب روح البیان نے لکھا ہے لیس بن سعید نے قسم کھائی کہ وہ امام آزم ابو حنیفہ کو تلوار سے مارے گا پھر وہ اس قسم پر پشے مان ہوا کہ یہ قسم میں نے کیوں کھائی وہ امام صاحب سے دریافت کرنے لگا کوئی ایسی صورت بیان فرمائیے جس سے میں اس قسم سے بری ہو جاؤ فرمایا تلوار پکڑ کر اس کی چوڑان سے مجھے مار لو قسم پوری ہو جائے گی ہم پہ یہ احسان حق ہے لا کلام ہم پہ یہ احسان حق ہے لا کلام بو حنیفہ ہیں ہمارے جو امام حکایت نمبر آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی مخالفت کی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا اور لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو فرعونیوں میں سے ایک نیک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی سے انہیں مشورہ دیا وہ اپنی جان بچانے کو کہیں اور تشریف لے جائیں آپ اسی وقت نکل پڑے اور مدین کی طرف آپ نے روح کر لیا مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے یہ شہر فرعون کی حدود سلطنس سے باہر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا پیشہ بکریان تھا دو آپ کی صاحبزادیاں تھی مدین میں ایک کونہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کوئے پر پہنچے آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اس کوئے سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو الگ لے کر کھڑی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا تم بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی انہوں نے کہا ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچا رہے گا وہ پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا پاس ہی جو ایک دوسرا کونہ تھا جس پر ایک بہت بڑا سا پتھر ڈھکا ہوا تھا جس کو بہت سے آدمیں مل کر ہٹا سکتے تھے آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں ڈول کھینچ کر بکریوں کو پانی پلا دیا گھر جا کر دونوں صاحب زادیوں نے شعب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ بیان کیا حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحب زادی سفورہ سے فرمایا جاؤ اس مرد صالح کو میرے پاس لاؤ تو ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیاء سے چلتی ہوئیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا چلئے میرے والد آپ کو بلاتے ہیں چنانچہ آپ حضرت شعب علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے ان کے ساتھ چل پڑے اور سفورہ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جاؤ یہ آپ نے پردے کے احتمام سے فرمایا اور اس طرح تشریف لائے جب حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کے حالات سن کر انہوں نے فرمایا اب کوئی فکر نہ کرو ظالم فرعونیوں سے بچ کر تم یہاں چلے آئے ہو اب یہی میرے پاس رہو چنانچہ آپ دس سال حضرت شعب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا انشاءاللہ اس حکایت کا بچا ہوا حصہ اور سبق ہم کل کے درس